اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ورٹی بریٹس کے جو میجر گروپ ہیں ان میں لوکو موشن کے حوالے سے ان کی بونز میں ہونے والی ایولوشنری چینجز کو سٹڈی کریں گے اب تمام ورٹی بریٹس میں کومن بوڈی پلین ہوتا ہے سکیلٹن ہیف سیم بیسک پارٹس ویڈ مینی ڈیفرنسیز بنیادی طور پر اس کے حصے سیم ہوتے ہیں کچھ فرق ہو سکتے ہیں مثلا سائز وغیرہ کا فرق ہوگا لیکن بنیادی طور پر ہڈیاں سیم ہوں گی اب ہم ورٹی بریٹس میں سب سے پہلے فیشیز میں لوکو موشن کو سٹڈی کرتے ہیں فیشیز میں لوکو موشن ہوتی ہے مسل کنٹریکشن کی مدد سے یعنی مسل کنٹریکشن کی ویو آگے سے موو کرتی ہے پیچھے کی طرف اور اس کو ہم کہتے ہیں اس بینڈ لوکو موشن کیوں؟ کیونکہ دیو ٹو آلٹرنیٹ کنٹریکشن اون بوت سائیڈز یعنی پہلے اس سائیڈ والے مسل کنٹریکشن کرتے ہیں پھر اس سائیڈ والے تو جس کی ورہ سے یہ اس بینڈ لوکو موشن کریئیٹ ہوتی ہے جیسا کہ کارٹیلیجنس فیشیز میں مثلا ڈاگ فیش اور شارک وغیرہ پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیٹرا پورڈز کی ٹیٹرا سے مدد چار پورڈز پوڈا یعنی پاؤں تو چار ٹانگو والے جاندار ورٹی بریٹس موسٹ لینڈ ورٹی بریٹس کیا ہوتے ہیں وہ ٹیٹرا پورڈز ہوتے ہیں فور فوٹیڈ ایمفیبینز اینڈ ریپٹائلز یعنی چار ٹانگو والے ایمفیبینز اور ریپٹائل میں کیا ہوتا ہے لیگز ایمرج فروم سائیڈ آف تا بوڈی ٹانگیں جسم کی سائیڈ سے نکلی ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں ریپٹائل میں اسی طرح ایمفیبینز میں کچھوے پہ دیکھیں ٹانگیں سائیڈوں سے نکلی ہوتی ہیں اور اس میں بھی کیا ہوتی ہے اس ریگل مومنٹ ہوتی ہے اس ریگل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں بھی مچھلی کی طرح پہلے جسم کا ادھر والا حیسہ یہ کنٹریکٹ کرتا ہے پھر ادھر والا کنٹریکٹ کرتا ہے تو دونوں سائیڈ پر کنٹریکشن کی وجہ سے یہ بھی جس طرح مچھلی میں اس بینٹ لوکوموشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس ریگل مومنٹ اب وہ کہہ رہا ہے کہ گیڈل اور لیمز شو ہمولوجیز ورٹیبریٹس میں جو گیڈل اور لیمز ہیں گیڈل سے مراد ہے کولے کی ہڈیاں اور لیمز ٹانگیں ان میں ہمولوجیز سیمیلیریٹی پائی جاتی ہیں جیسا کہ پیلوک گیڈل یونائٹی ٹو دہ سیکرل ریجن آف ورٹیبرل کولم اب ورٹیبرل کولم کے آخری حصے کو سیکرل ریجن کہتے ہیں اور پیلوک گیڈل کہتے ہیں کولے کی ہڈی تو وہ کہہ رہا ہے کولے کی ہڈی سیکرل ریجن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے یعنی ورٹیبرل کولم کے آخری حصے کے ساتھ پیلوک گیڈل کمپوزڈ اوف ایلیم اسکیم اینڈ پیوبس اون بوٹ سائیڈ کولے میں پیلوکس ایلیم اور اسکیم ہوتی ہیں دونوں طرف اس طرف بھی اور اس طرف بھی ایسی ٹیوبیولم ایز ایڈپریشن پریزنٹ ایٹ جنکشن آف تری بونز جہاں پہ تینوں ہڈیاں مل رہی ہیں یہ پیوبس ایلیم اور اسکیم یہاں پہ اس کے جنکشن پہ یہ گڑا سا ہوتا ہے اندر کوئسم کہتے ہیں ایسی ٹیوبیولم یہی وہ حصہ ہے جہاں پہ فیمر بونز ٹانگ کی ہڈی یہاں پہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے یعنی اس جگہ پہ جڑتی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی ان کی آگے اور پیچھے والی لیمز ایک جیسی ہوتی ہیں انسانوں میں تو فور لیمز کو ہائنڈ لیمز کو ٹانگے کہہ لیتے ہیں لیکن جنرلی ان کے لیے ہم لیمز لفظ ہی استعمال کرتے ہیں تو ان میں پینٹا ڈیکٹیلٹی ہوتی ہے یعنی پانچ انگلیاں ہوتی ہیں لیمز کے اندر لیکن ان میں ریڈکشن اور فیوجن کی وجہ سے مینی چینجز بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں جیسا کہ ان میمیلین لوکوموشن اب میمیلین لوکوموشن یہاں پہ ہم میمیلز کی لوکوموشن کی بات شروع ہو رہی ہے ان میں کیا کہہ رہا ہے کہ لیگز پروجیکٹ بینیت تا بوڈی تانگیں جسم کے نیچے کی طرف ہوتی ہیں ریپٹائلز اور فیمیز میں کیا تھا سائڈوں پہ نکلی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ نیچے کی طرف ہوتی ہیں میمیلز میں پروائیڈنگ افیکٹیف سپورٹ اور اس میں زیادہ سپورٹ فراہم ہوتی ہے جس میں تانگیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں جیسا کہ ان رننگ میمیلز کی بات کریں جو دوڑتے ہیں سٹرائیڈ لینڈ یعنی ان کی قدم کی ان کی چھلان کی لینڈ ان دونوں کو انکریز کیا جاتا ہے فرسٹ پہلے آرکنگ دا سپائن اپورڈ آرکنگ سے مراد ہے کرو کرنا سپائن کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کو تو ریڈ کی ہڈی اپورڈ کرو کرتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے اپورڈ کرو کرے گی اور اس کی جو ٹانگیں ہیں مکمل طور پر ایکسٹینڈ ہیں سو دا فورس پروڈیوس بائی دا بیک مسل اس سے کیا ہوگا جو بیک مسل میں فورس پروڈیوس ہوگی اس ٹرانس میٹڈ ٹو دا گراؤن وہ گراؤن کو ٹرانس میٹ ہو جائے گی اور جاندار آگے کو موو کرے گا اور دوسری کنڈیشن میں سپائنز کیا ہوں گی کرو ڈاؤن ورڈ نیچے کو ڈاؤن ورڈ ہوں گی اور دونوں جو ان کی لیمز ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گی تو اس طریقے سے رننگ میملز موو کرتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایولوشنری چینجز آف برڈز برڈز میں ہونے والی ایولوشنری چینجز کو جس کو آپ اسی سرچ ٹرم سے سرچ کر سکتے ہیں ایولوشنری چینجز آف برڈ بائی ویزیبل سائنس امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ